نمشکار دوستوں آج کا جو ہمارا وشح ہے وہ ہے جیسے ہی آپ نام جپنا شروع کریں گے ویسے ہی آپ کو یہ دو گھٹنائیں آپ کے ساتھ ہونی شروع ہو جائے گی تو ایسی وہ کون سے وشیش کھٹنا ہے جو سبھی سادھکوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور اس میں سے کچھ سفل ہو جاتے ہیں اور کچھ اپنا دھیاتم جیون میں اصفل ہو جاتے ہیں تو یہ سبھی کے جیون میں جو بھی دھیان سادھنا منتر جب کچھ بھی شروع کرتا ہے تو یہ دونوں چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں تو اسے پورا دھیان سے اس ویڈیو کو سنیں تاکہ اس کے جیون میں جو یہ گھٹنا گھٹی ہے اور وہ اس سے پریشان نہ ہو اور جو اسے کرنا ہے وہ تاکہ صحیح ماروں سے مل سکے اور وہ ادھیاتم کے یاترہ میں وہ اپنا جو نیر فل ہے وہ پڑاپٹ کر سکے کیونکہ ان اتروں کے نہ ہونے کے کارن ہی وہ بھٹک جاتا ہے اور دھیان سادھنا کو چھوڑ دیتا ہے تو ان سبھی کو ہم پورا وستار پورو کا پورتانے جانے ہیں آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں تاکہ آپ ہمیں اپنے ادھیاتم کی یاترہ کو پور کر سکے دوستوں نام چپ یا منتر چپ کیسے کریں تو آپ کوئی بھی پہلے نام جب لے سکتے ہیں اگر آپ کی کسی گروہ نے آپ کو کوئی جاگرد منتر دیا ہے اس منتر کو آپ جب کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس کوئی بھی منتر نہیں ہے اور آپ کسی بھی منتر کو کرنا چاہتے ہیں تب ہی آپ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ جہدہ تر جو پر جو کیا جاتا ہے وہ ہے رام نام مین صاحب رام رام بھی جب سکتے ہیں یہ سوانسوں کے اوپر ہی جب نہ ہوتا ہے جب بھی آپ نام جب کریں تو اپنے آگے چکر پہ دھیان رکھ کر وہیں پہ اس سمرن کو کرنا ہے جب سوانس آپ لیتے ہیں تو رام کو جب سوانس چھوڑتے ہیں پھر رام اگر آپ کسی اور منتر کا بھی کرتے ہیں جیسے ست رام واہی گروہ کا اس سوانس لیتے ٹائم ست رام بولنا ہے اس سوانس چھوڑتے ٹائم آپ نے واہی گروہ بولنا ہے ایسے ہی آپ جس بھی بھگوان یا ایسٹ کو مانتے ہیں ان کا آپ نام جب آپ کر سکتے ہیں اب نام جب جیسے ہی آپ شروع کرتے ہیں تو آپ کے بھیتر شدی کرن ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جیسے ہی آپ کے بھیتر نام جب شروع ہوتا ہے تو وہ دو طرح سے آپ شروع کرتے ہیں ایک جاپ سے اور ایک جاپ سے جب آپ شروع شروع کرتے ہو تب آپ کوئی مالا لے کر کر سکتے ہو اور ایک ایک مالا کو جیسے آپ ایک سو آٹھ منکوں کی مالے سے ایک سو آٹھ بار جب کرتے ہو تو وہ بھی آپ کر سکتے ہو اور اس کے بعد لیکن کوشش کرنا ہے جیسے آپ کسی نام کو بونکے کرتے ہو تو اسی پرچھت اوجا وہ برمانڈ میں باپس چلی جاتی ہے صرف بیس پرچھت اوجا ہی آپ کے بھیتر رہے گی اس لئے کوشش کریں دھیر دھیرے مالا کو بھی آپ جیسے بچے پہلے شروع میں کچھ اکشت جوڑ جوڑ کر پڑھتے ہیں کھا ما ل ایسے وہ کمل پڑھتے ہیں اسی طرح آپ نے جب آپ بڑے ہو جاتے ہو نیسا پہ دھیاتم میں تھوڑا آگے بڑھتے ہو تب آپ کو اسی مالا کی ضرورت رہی ہے آپ بینہ مالا کے آپ دھیان میں بیٹھ جائیں اور من ہی من میں اس منتر کو جبنا ہے تاکہ صورت اوجا آپ کے شریر میں ہی رہے اندھا بول کے وہ اوجا برمانڈ میں باپس چلی جاتی ہے کیونکہ آپ کے شبد باہر چلی جاتے ہیں اور وہ اوجا باہر چلی جاتے ہیں اس لئے آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے جب بھی آپ نے منتر جب کرنا ہے تو کچھ دن آپ بول کے کر سکتے ہیں لیکن دھیرے دھیرے آپ نے اجابہ ستھی میں آ جانا ہے اب جب بھی جب کرنا شروع کرتے ہیں تب دو گھٹنائے آپ کے ساتھ گھٹنے شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کے بیتر جب یہ منتر چلنا شروع ہوتا ہے تو آپ کے شریر کے اندر کی گندگی نکلنے شروع ہو جاتے ہیں اور یہ کون سے شریر کی گندگی تو آپ پر جو سوکشم شریر ہے وہ ساف ہونا شروع ہو جاتا ہے میس آپ کے جو گوڈی کے بھیتر جیسے ہم گنتے ہیں ساتھ چکرہ ہیں اسی طرح آپ پر وہی سوکشم شریر جو ساتھ چکروں سے اور ایک سو اٹھارہ چکر اگر یہ ٹوٹل اپ گنتے ہیں تو ایک سو اٹھارہ چکر ہے لیکن ساتھ چکر جو مکھیں ہم گنتے ہیں سبھی کو پتا ہوتا ہے مولادھار چکر سوادیس تھار چکر مڑپور چکر خلدے چکر وشدی چکر اور آگیا چکر اور سہسترال چکر یہ چکروں میں آپ کی منتروں سے سوکشم اوجہ گجرنی شروع ہوتی ہے جسے ہم رنللین شکتی بھی کہی رہتے ہیں اور جب وہ بہنی شروع ہوتی ہے تو آپ کے بھیتر ایک ہرکم بچ جاتا ہے ایک الگ طرح سے اوجہ بہنی شروع ہوتی ہے اور جب وہ ارجہ جاگری تھوڑی شروع ہوتی ہے تو آپ کے بھیتر گندگی بہار آنے شروع ہوتی ہے اس وجہ سے دو چیزیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں ایک آپ کا سکراتمک پربھاو آپ کو مل سکتا ہے اور ایک آپ کو نکراتمک پربھاو مل سکتا ہے کیونکہ سکراتمک پربھاو تم ملتا ہے کہ اگر آپ کی پورو جنم کی یا اس جنم کی بھکتی بہت زیادہ ہے اور آپ نے اس نام کمائی کو کر لیا ہوا ہے دھیان سادنا یا منطر جب ہم نے بہت کیا ہے پچھلے پورو جنموں میں آپ کے سنشد کرم ہیں تب ایسے ستھتے میں آپ کو ایک سکراتمک پربھاو اور جائیں یا انہوں بھولی شروع ہوگی پہلا سکراتمک پربھاو اور جائیں اور دوسرا پھر ہم اس کے بعد کرتا ہے سکراتمک پربھاو میں آپ جب بھی دھیان کرنا شروع کریں گے پھر آپ ایک طرح سے اس میں بھول بھی جائیں گے آپ کی لگن ایسی ہوگی جیسے میرا کے تھی لاغی ایسی لگن میرا ہو گئی مگن ایسے آپ نام کے بھیتر لین ہو جائیں گے رم جائیں گے آپ کو جب بھی آپ نام جب کریں گے تو آپ کو ایک بہت اچھا محسوس ہونا شروع ہوگا آپ کے بھیتر ایسے ہوگا جیسے شانتی نے ان انٹری لے لی ہے پرویش لے لی ہے آپ کیا آپ کی دھیرے دھیرے اتنی شانتی ہوگی کہ آپ کسی بھی ہو جائے کرے گا آپ کے کوئی اچھا ہوگی وہ بھی پور ہو جائے گی منو کام نائے پورنے ہوگی شروع ہو جائیں گی یہ ایک طرح کی آپ کی کمائی آگے بڑھنے لگے جائیں گی وہ لگا تھا جیسے جیسے آپ نام جب کرتے رہیں گے تو اس بھو ساگر سے بھی پار ہو جائیں گے تب ہی کہا گیا ہے کل جو کا کیول نام ادھارہ سمیل سمیل اترے پارا تو یہ ایسے آپ دھیر دھیرے جیسے 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 ہوں گے آپ کو کچھ اور بھی سنکیت ملنے شروع ہوں گے سپنے میں آپ کے پورو جنون خواہ دکھنا یا اور کئی دیوی دیوتاؤں کا دکھنا یا کئی سکشن اجزاؤں کا محسوس ہونا یہ شروع ہو جائے گا لیکن دوسرا دوسرا جب پرباب ہوتا ہے جسے ہم نیگٹیوٹی کہتے ہیں جب یہ شروع ہو جیتی ہے تب آپ نام جب چھوڑ بھی دیتی ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے جب آپ نام جب کرنے لگتے ہیں تو آپ کے بھیتر کی گندگی پہلے شروع شروع باہر آتی ہے جیسے آپ کو دیکھتے ہو جب نلکہ لگانا ہوتا ہے یا بور بیل لگانا ہوتا ہے تو جب اس میں وہ خودائی چالو ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہو اس کے دیو مٹی الگ الگ طرح کے کن کالی مٹی کالا پانی ایسے الگ لگ طرح کا ریت بجری پتھر ایسے نکلتے ہیں اور جب وہ نکل جاتے ہیں تو کچھ سمج بعد دو چار دن پانچ دن جب وہ کاریا پور ہو جاتا ہے تب اس کے بار گندہ پانی نکلنا شروع باتا ہے اور جب اور خدا ہی ہوتی ہے تب اس کے بیتر سے صاف پانی شد پانی آجاتا ہے اور پھر وہ اینی یوگ ہو جاتا ہے ایسے ہی جب آپ شروع میں نام شروع کریں گے تو آپ کے بیتر کی گندگی جو بیٹھے ہے جسے سوکشم گندگی اُر جائے ہیں وہ باہر آنے شروع ہو جاتے ہیں اور جب وہ باہر آتی ہیں تو آپ ڈرنے لگتے ہو دھوکرانے لگتے ہو آپ کے شریر میں بدل آنے شروع ہو جاتے ہیں تو آپ ڈر کر دھیان سادھنا منطر جب بند کر دیتے ہو پہلی بار تو ایسا ہوتا ہے جسے آپ دھیان کرنا شروع کرتے ہو جب ایسی ستیتی آتی ہے تب وہ گھبرا جاتی ہے نیگٹی ہو جائے تو جسے ہم گوش یا بھوت پیت یا اس طرح کی آتمائیں کہہ دیتے ہیں تو وہ آپ کے اوپر ایک نیگٹی پروحاب ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تا کی آپ یہ بند کر دیں اور وہ وہ رہ سنتیتوں کو سمیم نہیں پاتے اور ڈر بھی جاتے ہیں تو ناو جب بند کر دیتے ہیں کہ اس پر لگتا ہے نیگٹی پروحاب ملنے شروع ہوگی لیکن ایکشن میں آپ کے بھیتر کے اور آپ کے گھر کے سکشن اور جائیں جو نیگٹی پڑی ہیں وہ باہر آرہی ہوتے ہیں جب تک وہ جاگریت نہیں ہوتا آپ کی شکتی تب تک آپ کو یہ من بھٹکائے گا یہ روکے گا آپ کو یہ بھی روکنا چاہتا ہے کہ آپ اسی جگت میں رہیں اور اٹھے سیدھے کام بھی کرتا ہے کیونکہ من ہی ہے جو ہمیں اس مائے جال میں گھیر کے رکھتا آپ دھیان سادھا منتر جب کچھ کرتے رہتے تو یہ اپنے آپ کابو میں آجاتا ہے اور پھر یہ اپنے آپ شانتی سے بیٹھ جاتا ہے ویچاروں کو ختم کر جاتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ اب یہ مانے گا نہیں اور اس ہی کا اپنے پچھا ایک طرح سے دینی ہوتی ہے کہ آپ لگاتار کنٹینو اگر آپ نے جب شروع کیا ہے سنہ کا یا شام کا یا دونوں سمیں کا تو آپ کرتے رہیں تو آپ دیکھیں گے آپ کو اتنی چمتکاری ریزلٹ ملنے شروع ہو جائے جس دن جی کابو ہو جائے سمجھو اس جنم میں ہی آپ نے ساری اپنے دیویتہ کو پرابط کر لیا اور آگے موکش کا رستہ پھل جاتا ہے دوستو اس طرح سے آپ کئی طرح کے آپ جو بھوتک کاریاں ہیں جو آپ شریر کیلئے کرتے ہیں وہ تو ہوں گے ہوں گے اور اگر دھاتپر شکتیوں کا بھی انبھو کرنا شروع کر دیں گے تو بس یہی دو میم کے آپ نے رکنا نہیں ہے لگے رہے اس میں کوئی بھی لکھو انتن پڑاو میں جا کر سارا کوش صحیح جائے گا تو ڈرنے گھمرانے کی جوٹ نہیں ہے آپ دھیان سادنہ میں لگے رہے تو دوستو امید ہے دیوی جانکاری سے آپ سنتوست ہوں گی پھر بھی کوئی پریشن ہے تو آپ کمنٹ بوک کوئی لکھ سکتے ہیں یہ ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں اور دوستو اگر آپ نے فیس بوک اور انسٹا گرام فالر نہیں کیا ہے تو دس اور پریشن ہو تو آپ نے ایمیل بھی کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہم لیدہ لیتے ہیں دھنواد